السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں انجیر دیکھنا یا کھانا کیسا ہوتا ہے اور انجیر کی کیا تعبیر کیا مننگ اور مطلب ہوتا ہے یہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنی کسی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں انجیر کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو انجیر کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب اور مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خواب میں انجیر چاہے انجیر کی پیداوار کے موسم میں کھایا جائے یا موسم کے علاوہ کھایا جائے اچھا نہیں ہوتا ہے برا ہوتا ہے انجیر خواب میں دیکھنا اور برا کھانا یہ اچھا نہیں بلکہ برائی اور پریشانی کی دلیل ہوا کرتا ہے دوسرا خواب ہے انجیر کسی سے لینا یا کسی کا دینا یا خود اپنے پاس اکھٹا کرنا جمع کرنا خواب میں کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں لینا یا کسی کو دینا یا اپنے پاس جمع کرنا سٹوک کرنا اکھٹا کرنا یہ سارے خواب اچھے نہیں ہوتے بلکہ غم اور پریشانی آنے کی دلیل ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ نے ان تینوں خوابوں میں سے لیا ہے یا کسی کو دیا ہے یا آپ اکھٹا کر رہے ہیں انجیر اس میں سے کوئی اگر خواب آپ نے دیکھا ہے تو آپ صدقے کا احتمام کریں توبہ کی پابندی کریں تاکہ صدقے کے احتمام اور توبہ کی پابندی کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالی خواب کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے تیسرا خواب ہے زرد ییلو کلر کے انجیر دیکھنا یا کھانا اگر کسی شخص نے پیلے ییلو زرد کلر کا انجیر دیکھا ہے خواب میں کھایا ہے تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ بیماری آنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اگر سیاہ انجیر دیکھا یا کھایا ہے بلیک کلر کا انجیر دیکھا یا کھایا ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا بلکہ غم اور پریشانی آنے کی نشانی اور علامت ہوا کرتا ہے چوتھا خواب ہے ہرے انجیر کھانا گرین کلر کے انجیر اگر کسی نے خواب میں کھائے ہیں تو پھر اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر گرین کلر کے انجیر موسم میں کھائے ہیں تو پھر یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ کوئی خیر ملے گی اللہ کی جانب سے کوئی بھلائی اور خوشی کی بات پیش آئے گی اور اگر گرین کلر کے انجیر بے موسم کھائے ہیں تو پھر یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے بلکہ پریشانی کے نزول آفات اور غم اور ٹینشنوں میں گھرنے کی دلیل ہوا کرتا ہے اگر خلاصے کے طور پر میں آپ سے کہوں تو یہ ہے کہ عام طور پر انجیر کے خواب اچھے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ نے انجیر دیکھیں یا کھائے ہیں یا اور کسی سچویشن آپ نے خواب میں انجیر کی دیکھی ہے تو یاد رکھیں عام طور پر انجیر کے خواب اچھے نہیں ہوتے ہیں آپ کو صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ سے اپنی لئے خیر آفیت کی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے اور تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ خواب آپ کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو اس خواب کا اچھا یا برا کوئی بھی اثر اس بندے پر ظاہر نہیں ہوتا اور اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوتی اور جب وہ اس کو بیان کر دیتا ہے تو پھر کبھی کبھی اس کی وہی تعبیر ہو جاتی ہے جو کہ وہ ناپسند کرتا ہے اس لئے آپ نے اگر انجیر سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ اس کو بیان ہی نہ کریں تاکہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں باقی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اپنا نام لکھتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا خواب دھیج دیں انشاءاللہ فرائیڈے کمنٹ بوکس میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی حیات باقی ملاقات باقی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ